آیات 250 سے 252 مجاہدین فی سبیل اللہ کی کچھ باتیں وَلَمَّا بَرَزُ لِي جَعْلُوتَ وَجُنُودِخ جب ان کا جعلوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اب ان پہ ہم بھی یہ پڑی پیار سے دعا مانتے بٹھیں گے کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور کفار قوم پر ہماری مدد فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جعلوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت دعوت کے ہاتھ و جعلوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفعہ نہ کرتا تو زمین میں فضاد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا بالوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حقانیت یعنی سچ کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں بِالْجَقِينَ آپ رسولوں میں سے ہیں اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے تو دعا کتنی پیاری ہے قرآنی دعاوں میں آٹھوہ نمبر ہے اس کا صبر اور ثابت قدمی کی دعا آپ اور میں اپنے حالات کو کیاس کرتے ہوئے مانگیں گے رَبَّنَا فْرِغَلَيْنَا سَبْرَمْ وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے ہمارے رب ہمیں صبر سے لبریز فرما ہمیں ثابت قدم رکھ ہمارے رب ہمیں صبر سے لبریز فرما